ملتان نے پی ٹی ایم کارکن اور پولیس آمنے سامنے کارکنوں کی جلسہ گاہ کے راستوں کو کرین کی مدد سے کھوڑنے کیا کوشش پولیس دیوار بن گئی گرام کے اطراف پوزشن سنبھال لی سابق وزیر آسم یوسف رزا گلانی کے بیٹے علی قاسم گلانی سمیت متعدد کارکن گرفتار علی حیدر گلانی گرفتاری کے پادرہا انتظامیہ نے جلسہ گاہ خالی کرا لی سٹیج اور کرسیوں سمیت دیگر سامان ہٹا دیا گیا پی ٹی آئے حکومت پنجاب میں پیپلز پارٹی کے یوم تحصیص جلسے سے بہت لاحت کا شکار ہے حکومت نے ایک بار پھر حملہ کیا اور کارکنان کو گرفتار کیا بلاول بھٹو زرداری کا ٹوئیٹ لکھا چاہے کچھ بھی ہو تیس نومبر کو جلسہ ہو کر رہے گا علی حیدر گلانی کی میڈیا سے گفتگو بولے پولیس نے ہمارے کارکنوں پر بدترین تشدد کیا ملتان کی آمند کو خراب نہ کیا جائے ملتان میں قاسم گلانی سمیت دیگر سیاسی کارکنوں کی گرفتاری مولانا فضل رحمان سبح صبری ملتان پہنچ گئے پی ڈی ایم اجلاس کی سربراہی کریں گے یوسف رضا گلانی اور رانا سناؤلہ سمیت دیگر سیاسی قائدین شریک ہوں گے اجلاس کے بعد لائے حمل پر پریس کانفرنس ہوگی یکم دسمبر سے پیٹرول اور دیزل کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ پیٹرول دو روپے پچپن پیسے ہائی سپیڈ دیزل دو روپے ستر پیسے پی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز وزیراعظم کی منظوری کے بعد نئے قیمتوں کا اعلان آج کیا جائے گا قاون ہاتھی کو کمبودیا بھیجنے کی تیاریاں مکمل عدالتی احکامات پر مرغزار چڑیا گھر اسلام آباد کے ہاتھی قاون کو آج اسلام آباد ائرپورٹ سے کمبودیا روانہ کیا جائے گا اور سابق ہیوی ویٹ ورلڈ چمپین مائک ٹائسن کی پندرہ سال بعد رنگ میں واپسی آج رائے جونز جونئر سے مقابلہ کریں گے موسیقی